لینی تل کے حل دوانی اس طرح غفور بستی میں ریلوی کی زمین سیرہ تکر مٹھ جائے جانے کا معاملہ ادانت پہنچ گیا ہے وہیں اس ماملے کو لیکر پورو مکہ منتری حریش راوت آج اپنے آباس پر و بباس پر بیٹھی و بباس پر بیٹھنی سے پہلے حریش راوت نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ مکہ منتری گارچین ہونے کے ناتے حل دوانی کے نوازیوں کی بھابناؤں کو سمجھیں گے انہوں نے کہا کہ یدی اس ٹھنڈ میں ان کے گھر توڑے جائیں گے تو گربتی مہلائیں وردجن اور بچوں اپنا سر کہاں چھپانے جائیں گے پورو بسیم حریش راوت نے کہا کہ راجی سرکار کو معنویہ چہرہ دکھانا چاہیے کیونکہ یہ دیوتاؤں کی بھومی رہی ہے ایسے میں یدی اس دیوتاؤں کی بھومی میں شاسکوں کا چہرہ معنویہ نہیں ہوگا تو لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا اس لیے وہ دوبار کو سانکتے کو پباس رکھ کر حل دوانی پرباسیوں کے لیے پراہتنا کرنے جائے رہے ہیں بتا دیں کہ حل دوانی میں پرشاہ سن اور ریلوے نے ہائی پوٹ کے آدیش پر دس جنوری سے اعتقرمہ ہٹانے کی تیاری کر لی ہے ادھر ریلوے کی زمین پر اعتقرمہ معاملے میں رہت پانے کے لیے ایک پکش نے سپریم کورٹ کا دربازہ کھٹ کھٹایا ہے سپریم کورٹ نے ایس ایل پی سویکار کر لی ہے اور وہ پباس پر بیٹھنے سے پہرے آدیش راپت نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کا نیرڈے آنا ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ عدالت کے نیرڈے غریبوں کے پکش میں ہوگا